بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں جلال عباسی انگلرز یوٹیوب میرا نام شبیر احمد ہے کیسے ہیں ویورس آپ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کی جان میں مال میں رزق میں کاروبار میں دھیر ساری برکتیں عطا کرے آمین سمہ آمین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے جو کہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ناگر موتھے کی کتنی ورائٹیز ہوتی ہیں اور ہمیں کون سا جو ہے استعمال کرنا چاہیے اور جس کا ریزارٹ زیادہ ملے تو ہمیں ناگر موتھا کون سا استعمال کرنا چاہیے جو ہمارے استاذ ذائق کرام ہیں جو پرانے کھیلنے والے ہیں ان کو تو اس کے بارے میں با خوبی علم ہے معلوم ہے جو نیو اینگلرز جو ابھی سیکھ رہے ہیں جو ابھی کھیل رہے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تو آج ان کے لئے جی ایک ویڈیو خاص ویڈیو آج آپ کے ساتھ ناگر موتھے کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو معلومات دیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے معلومات اس کی تو آئیے بینہ ٹیم ویسٹ کیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت ناگر موتھا ٹین وریٹیز کا موجود ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ناگر موتھا ہے جو جڑ والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جڑ والا ناگر موتھا ہے اگر آپ یہ بھی سمعال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اس کے پر بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے تو ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ناگر موتھا گٹھلی والا ناگر موتھا آپ کو اس کے بارے میں بہت خوبی علم بھی ہوگا کہ گٹھلی والا ناگر موتھا استعمال کیا جاتا ہے تو واقعی میں کیا جاتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارے پاس ہے گٹھلی والا ناگر موتھا اور آپ کو جو ہم تیسرے نمبر پہ دکھائیں گے وہ ناگر موتھا جو گٹھلی والا ہوتا ہے اس کا جو کمال ہے وہ الگ ہے تو آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں کہ ناگر موتھا اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے جو ہم جڑی بوٹیوں سے صفوف بناتے ہیں اور جڑی بوٹیوں سے صفوف تیار کر کر ہم چرائی پوڈروں سے کہتے ہیں چرائی پوڈر تیار کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر زیادہ جو چرائی ہے جو چرائی ہم جڑی بوٹیوں سے صفوف بناتے ہیں زیادہ تر اس میں پایا جاتا ہے اور یہ کامل جڑی بوٹی ہے اور اسے زیادہ تر مچھلی کو یہ جڑی بوٹی بہت پسند ہے اور اس پہ ماشاءاللہ شکار بھی بڑا زبردست قسم کا شکار ہوتا ہے یہ جڑی بوٹی ناکر موتھا دو کام کرتا ہے ایک تو خوشبو کے لیے سمال کیا جاتا ہے دوسرا بھوک بھی مچھلی کو لگواتا ہے تو بڑی ایک زبردست قسم کی جڑی بوٹی ہے ہر چرائی میں عام طور پر پائی جاتی ہے اور اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ہے اور اہم کردار یہ ادا کرتی ہے آپ کو تیسرے جو ناکر موتھے کی ورائٹیز ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جی تیسرے نمبر پر جو ناکر موتھا ہے گوٹلی والا یہ عام طور پر زمینوں میں پایا جاتا ہے اور جو دھیاتوں میں فصل وغیرہ اکتی ہے تو ان میں یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے اور اس کی خوشبو جو ہے یہ بہت زبردست خوشبو ہے کمال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی جڑی بوٹی ہے یہ اور شکار میں بڑا زبردست ریزلٹ ملتا ہے اس کا آپ جب شکار پر جاتے ہیں دریاؤں پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ دریاؤں کے کنارے سائیڈوں میں یہ کافی سارا ناکر موتھا وہاں پر موجود ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اندر سے کوکلا ہو جاتا ہے سڑ جاتا ہے پانی میں رہنے کی وجہ سے وہ سڑ جاتا ہے اور جو زمینوں میں پایا جاتا ہے جب حل چلایا جاتا ہے اور یہ حلوں میں زمین سے نکلتا ہے تو اس وقت ہم اسے جمع کرتے ہیں اور ہم اسے کھیلتے ہیں اگر ہمارے پاس نہیں موجود ہوتا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمیں نہ ملے تو ہم جو ہے یہ ناکر موتھا استعمال کرتے ہیں یہ جاڑوالا تو ہم اسے ہی استعمال کر لیتے ہیں اور پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے چرائی صفوف کے بارے میں بتایا تھا تو ہم نے اسی کو ہی ایڈ کیا تھا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس یہ موجود نہیں تھا تو اب ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو استعمال کریں گے اور جب ہمیں نہ ملے تو ہم پھر یہ جاڑوالا ہی استعمال کر لیتے ہیں ورنہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں یہ مل جائے اور ہم اسی کو ہی استعمال کرتے ہیں تو بڑی زبردست قسم کی جڑی بوٹی ہے یہ شکار میں بڑا ہے اس کا زبردست قسم کا ریزلٹ ہے اور اس سے اگر آپ کو یہ والا ناگر موتھا مل جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا سونے پہ سہاگا ہو گیا ہے تو آپ اسے ہی کوشش کریں کہ آپ اسے ڈھونڈیں پنسار سٹور سے بھی مل جاتا ہے یہ تو آپ اسے ڈھونڈیں اور اسی کو ہی آپ اپنے چرائی جو جڑی بوٹیوں سے ہم صفوف بناتے ہیں اپنی چرائی میں چرائی پوڈر میں اسی کو ہی شامل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اچھا شکار ہوگا اور بڑی زبردست قسم کی گیم ہوگی مین چیز ہوتی ہے محنت ہم شکار میں محنت کرتے ہیں ہم محنت جو کرتے ہیں جو ہم چیزیں تیار کرتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری محنت کو محنت کا صلاح ہمیں دیتے ہیں تو مین چیز ہوتی ہے محنت ہم تین ورائٹیز کا جو ناگر موتھا ہے اس وقت موجود ہے کہ اگر آپ کو ان دونوں میں سے ناگر موتھا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے ایک تو جاڑ والا اور یہ گھٹلی والا ان دونوں میں سے اگر آپ کو کوئی بھی مل جائے تو صحیح ہے پہلے نمبر پہ جو ہے آپ کوشش کریں کہ یہ والا ناگر موتھا جو ہے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سارا فیدہ ہوگا اور گیم میں جو ہے نکھار آئے گا اور آپ کا شکار اچھا ہوگا چھوٹی سی ویڈیو دوستوں کے لیے بھائیوں کے لیے ایک بہترین ٹپس آپ کو بتائی ہے اور انشاءاللہ آپ کو شکار میں فیدہ ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ